موسیقی 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 جعوید نے کہا کہ موسیقی پاکستان سے حمدردی کیوں نہ رکھیں ان کے پریوار کے لوگ وہاں رہتے ہیں کسی کا چاچا کسی کا دادا تو کسی کا کوئی اور رشتہ دار سرحد کے اس پار رہتا ہے جعوید نے کہا کہ ہندوستان والے لاہور میں جھنڈا فیرانے کی بات کرتے ہیں لیکن اگر وہ اتنے ہی طاقتور ہے تو پھر یہاں ہندوستان میں پندرہ پندرہ کمانڈو لے کر کیوں گھومتے ہیں جاوید کے زہر بجے بولو کا سلسلہ یہی نہیں رکا انہوں نے کہا کہ اگر لاہور اور پاکستان ہندوستان میں شامل ہو جائیں تو مزا آ جائیں کیونکہ پچیس تیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں اور بیس کروڑ پاکستان میں دونوں ایک ہو جائیں گے تو ان کی عبادی پچاس کروڑ کے اسپاس ہو جائیں گے رالوز پتیاشی نے کہا کہ آج اگر مسلمان کو کسی چیز کا سب سے جاتا نقصان ہو رہا ہے تو اس بات کا ہے کہ پاکستان بن گیا ورنہ آج یہاں کے ڈی ایم کمیشنر ایس پی سب مسلم ہوتے اگر پاکستان نہیں منتا تو آج ہم بھی یہاں پہ ڈی ایم ہوتے یہاں پہ کمیشنر ہوتے یہاں پہ کلٹر ہوتے یہاں پہ ایس پی ہوتے کیونکہ ہمارے جو کریم تھی وہ پاکستان چلی اب یہ بولتا ہے پاکستان سے ایم نے تھی کیوں وجہ ہے ہر چوتھا آدمی ہمارا کسی لیے گا پاکستان میں بیٹھا ہے جاوید نے ناکیوز زہر بجھے بول بول کر دھرم کے نام پر اکسانے کی کوشش کی بلکہ کھلے آم ووٹ بھی مانگا آچار سہندہ کی دھجیاں اڑائی گئیں سپریم کورٹ کے آدیشوں کو ٹھینگا دکھایا گیا لیکن اس سے پورے معاملے پر استانی پرشاشن کی چپ پہ حیران کرنے والی ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کی کیا پرشاشن اور چنوائیوگ کیا پرشاشن اور چنوائیوگ کیونکہ یہ سوال دیش کا ہے یہ سوال چنوائیوگ کا نہیں موسیقی کیا پرشاشن اور چنوائیوگ کا موسیقی 21 جنوری کو لوہر میں جاگے ہنڈا پرنائے گئے میں نے دن دل میں سوچا یہ اچھا ہوگیا کام بھائی لوہر بھی اندوستان پر جاگا مسلمانوں کی طاقت بڑھ جائے گی اندوستان بھائی لوہر آگے تو پاکستان ہی آگے 27 روڑ تو ہے ہی 25 تیس ہی آنے 50 ہوں کے ہمارا تو مجھا جائے گا جس چیز کا نقصان ہماری ٹوم آج اٹھا لیا وہ یہی تو ہے کہ پاکستان بنا اگر پاکستان نہیں بنتا تو آج ہم بھی یہاں پہ ڈی ایم ہوتے یہاں پہ کمیشنر ہوتے یہاں پہ کلٹر ہوتے یہاں پہ ایس پی ہوتے کیونکہ ہمارے جو کریم تھی وہ پاکستان چلیے اب یہ بلتے ہیں پاکستان سے اتنی ہم دیتے ہیں کیوں اس ریپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ چناوی ماحول ہے اور چناوی ماحول میں نیتاؤں کی جو بدجبانی ہو لگاتار سامنے آ رہی ہے بیجو پی کے نیتا ہندوواد کو بڑھاوا دے رہے ہیں سمجھا دی پارٹی کے نیتا کسی اور چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں اگر آر ایل ڈی کی بات کریں تو آر ایل ڈی کے بھی ایک ایسے مہان نیتا سامنے آئے ہیں جو پاکستان کے گنگان گا رہے ہیں سوال بڑا ہے کہ اگر آپ ووٹ کی خاطر آپ کہاں تک جا سکتے ہیں جو راز نیتا ہے جو تمام رازنے دکھ دل کے پرتیاشی ہیں ووٹ کی خاطروں جنتا کو کس حد تک بار سکتے ہیں یعنی تمام مدعور چرچہ کریں گے سیدھا سوال میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیجو پی سے ڈاکٹر سباز شرما جی ہے آر ایل ڈی سے عبیشیک چودی صاحب ہیں سمجھا دی پارٹی سے وسیعن ساری صاحب ہیں تینوں مہمانوں کا بہت بہت سواگ تھا سمجھا ٹوڑے کے سٹوڈیو میں سب سے پہلے بیجو پی کے بارے جاؤں گو سباز جی چناو کا وقت ہے دنگے کے آروپیوں کو ٹکٹر دے دی گئے اور اس کے بعد ان سب کی بدجوانی سامنے آ رہی ہے کیا مطلب ہے اس سب کا آپ لوگ کیوں باٹ کے راز نیت کرنا چاہتے ہیں دیکھئے میں دنگے کے آروپی آپ نے ایک شبد استعمال کیا مجھے اس پر اعتراج ہے اور مجھے اعتراج اس لیے ہے کی اپنی بہن اور بیٹی کی عجت بچانا یا ان کے لیے اگر ان پر کوئی حملہ کرتا ہے یہ گھٹنا میں جانا پڑے گا کہ گھٹنا کس طرح سے ہوئی دنگا کیوں ہوا دنگا کس نے کرایا دنگا جس میں وہ آروپی ہیں آروپی ہیں آپ نے بھی بہت گیا نا آروپی ہیں آپ نے کہا نا ابھی تو انہیں کلٹ نے اپرادی ثابت نہیں اے اے اہ اوروپی ہے تو ہاں آروپ ہاں ڈیسے آپ جھٹلا نہیں سکتے سینجھے ہوجی پلائٹی پر بھی عرap ہے بیجوپ پر بھی عرap ہے عرap، عرap ہے تو ہاں میں نے پہلے کیا کہ وہ دنگا اےievous سرکار مشروع جو اس آہ سینجھے ہیں سینجھے ہیں لڑک بہنی جن لوگوں کو آپ نے دنگے میں اے اپرادی اے اوپی مان لیا میں انہوں نے اپنی بہن اور بیٹی کی عجت کے لیے جو بھی کچھ ان پر آروم لگائے گے نہیں سبھر جی چلیے بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ انہوں نے اپنی بہن اور بیٹی کی عجت کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے کیا انہیں کرنا تھا اور کرنا پڑا نہیں دیکھتا یہی کہتی ہے کرنا پڑے گا بھی لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے کیا دیش کا قانون اتنا لچار ہے کہ لوگوں کو قانون پر بھروسہ نہیں ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں قانون لینا پڑ رہا ہے جس طریقے کی زکر آپ نے بھی کیا نہیں دیش کا قانون لچر ہے اس گھٹنا میں جس گھٹنا کو میں بار بار دھونا نہ نچھا اس گھٹنا میں آروپی ہتیا آروپی پکڑے گئے پکڑے گئے اور انہیں پولیس تھانے میں لے گئی اس سمیے کے جلادیکاری اس سمیے کی ورسٹ پولیس ادھیکشک شریفتی منجل سینی موقع پر پہنچ گئی اپرادی پکڑ لیے گئے خون سے سنے کپڑے پکڑ لیے گئے اس کے بعد کوئی فون لکنو سے آیا اور وہ چھوڑ دیے گئے اور ڈی ایم اور اسے سپیکا ترنت تبادلہ کر دیا گیا آخر یہ کیا ہے چلی اگر قانون لچر نہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا چلی سبارج جی آپ کے باس پھر لوٹوں گا میں اب آر ایل ڈی کے پاس جاگوں ابھی شیخ شاہب دھرم اور جاتی میں بات کر ابھی کچھ دن پہلے کی بات کروں میں تو آر ایل ڈی کہتی ہے کہ ہم جاٹوں کے پروہدھا ہیں ہم جاٹوں کی بات کرتے ہیں جاٹوں کے حیطوں کی بات کرتے ہیں آپ پہ بتائیے جاٹوں کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو نہیں آر ایل ڈی سر سماج کی بات کرتے ہیں اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جاتی کے سر سماج کے راستے لوگ تر بات کرتے ہیں ہمارے چار راستے سر سماج کے اور ہرارلٹی کسان کی بات کرتی ہے وکاس کی بات کرتی ہے اور جیسا کہ آپ نے پہلے پہلے مدعہ اٹھایا کہ سامردہ اکتہ یا اس پردیش کو دنگے کیوں بھگیلہ بھارتی جنتہ پارٹی اور سماجبادی پارٹی یہ دونوں ایک سکھے کے دو پہلو ہیں دو یار بارہ میں پونہ محمد کی سرکار سماجبادی پارٹی کی بنی دو یار تیرہ میں مجھب پنگر محمد کی سرکار سماجبادی پارٹی کی تھی اور پورے بھارت میں چناؤں ہونے ہیں لوگ سما کا چناؤں نہ ہوتے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جن پر مقدمہ درج ہے چاہے وہ میڈر جنپت سے چل کر یہاں آئے ہوں چاہے وہ کیرانہ سے چل کر یہاں آئے ہوں جو چاہے بزنور سے چل کر وہ لوگ آئے ہوں اگر یہ لوگ سما کے چناؤں نہ ہوتے تو یہ بھاری لوگ ہمارے جنپت میں نہ آتے اور یہ مجھب پنگ جنپت یہ خراب دشاہ منا جاتا تو اس کے پھونڈ تیار روشی یہ میرے دائیوں اور بھارتی جنتہ پارٹی اور سماجبادی پارٹی ہے اس نے ہمارا جنپت ہی نہیں اس پیچھے دیکھنے گا واسی انساری صاحب آپ کیوں آپ کی اوپر آروپ لگا رہے ہیں ابشاک چودری جی حالانکہ یہ اس بات کا بھی ذکر نہیں ہونا تھا لیکن اب ذکر ہوا ہے تو جواب بھی آپ دیجئے آروپ ہے کہ سماجبادی پارٹی بھی ترسٹھی کرن کی رازنیتی کرتی ہے ایک سمپردائی وشیش کو لوبھانے کے لیے اس کا ذکر ملائم سنگی آدھو بھی کر چکے ہیں دیکھیں آروپ لگانا تو بہت آسان سا طریقہ ہوگی ہے ملائم سنگی آدھو نے خود کہا تھا ابھی آپ کو یاد ہوگا واسی انساری صاحب کچھ دن پہلے کی بات ہے اکھلیش آدھو اور انمن چول رہی تھی اس کو ملائم سنگی آدھو نے صاف طور پر کہا تھا اکھلیش آدھو مسلمانوں کے خلاف ہے اور میں مسلمانوں کے لیے آخری تک لڑوں گا یہ کیا تھا ایک راشتری ادھو کسی پارٹیگ اگر یہ سب کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں کے لیے لڑوں گا میں ہندووں کے لیے لڑوں گا تو باٹنے کی راجنیتی تو ہی ہے دیکھیں جہاں تک آروپوں کی بات ہے آروپ لگانا بہت آسان بات ہے میں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کانون ویوستہ بہت لچر ہے دوہزار تیرہ کے دنگوں سے پہلے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہی اور کیوں نہیں کانون ویوستہ کو یا اس میں کانون ویسن شدن کیوں نہیں کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ دوسرے جہاں تک آروپوں کی بات ہے تو اس بات کا اگر کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کانون کو اپنے ہاتھ میں رہ کے لے کر من چاہا جیجمنٹ موقع پر دیا جائے جہاں تک ان آروپیوں کی بات ہے کچھ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ایسے کیریکٹر ہیں ایسے ابھینتہ ہیں کہ وہ ایک دم بھی بورٹ کر کے اس جگہ پر پہنچا دی جاتے ہیں جہاں گھٹنا ہوتی ہے اور پرائجت گھٹنا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کیریکٹر کو نبھانے کا کام کرتے ہیں تاکہ سماج کو باٹنے کا کام کرتے ہیں اور دوہزار تیرہ کے بعد جو سرکار بنی بھارتی جنتہ پارٹی کی وہ پرائجت اس گھٹنا سے جوڑتے ہو میں دیکھتا ہوں کہ جو گھٹنا گھٹت ہوئی وہ پرائجت تھی اسی کا لاب بھارتی جنتہ نے پارٹی لیا سماج جی آپ کے پاس آنگا ہے ایک منٹ سماج جی آپ کے پاس آنگا ہے واسی صاحب آپ نے کہا کہ ٹھیک نہیں تھا کانون کو اپنے ہاتھ میں لینا جب کانون اپنا ڈھنگ سے کام نہیں کرے گا سرکار کے پیچھے سے دواب آئے گا آروپیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اپرادیوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو ایک آبا بھی کیا کرے گا دیکھیں ہمارے ہمدستار کی نیائے پالکہ سب سے اوپر ہے اس کے سب کچھ ادھین ہیں کوئی سرکار ہو سرکار ہو سٹیٹس کی سرکار ہو لیکن سب نیائے پالکہ کے انترگاتیں اس کے نیچے کا کام ہے اور کوئی ایسا نیائے پالکہ یا کانون کے اوپر اٹھ کر کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے سکتی نہیں دینی چاہیے لیکن نیتاؤں کو اجازت ہے کہ وہ کانون میں انٹرفیر کریں کسی بھی اپرادی کو چھوڑوائیں کسی بھی بے گناہوں کو جیل کے اندر ڈالوا دیں یہ سب ہوتا رہا ہے دیکھیں جہاں تک راجنیتی میں اپرادی کرن ہوا ہے یہ اس کے ریزلٹس ہیں چلے سبار جی آپ کے پاس آ رہا ہوں سبار جی آپ جب پہلے جواب دیجئے جو وسی صاحب بول رہے تو اس کا جواب آپ دینا چاہتے ہیں مسی صاحب کے پاس تو کوئی اتر ہی نہیں تھا سپا سماجوادی پارٹی کے پاس کوئی اتر ہی نہیں ہے سرکار ان کی ہے ایک کیبنیٹ منسٹر ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں بڑے طاقتور اس میں ہے آدم مکھمنٹری ٹائپ ہی رہے ہیں اور نام اگر لینا بھی پڑے تو میں آجن خان صاحب کا نام لے سکتا ہوں اب بھائی جب موقع پر مرڈر ہوا میں پھر اسی بات پر میں پھر دھوڑانا چاہتا ہوں آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ مرڈر ہوا اپرادی پکڑے گئے اپرادی تھانے میں لے جائے گئے اپرادی جب پکڑے گئے ڈی اے میں سے سپینے ہتھیار برامت کر لیا آسلا برامت کر لیا کپڑے برامت کر لیا آخر پھر کس کا فون ہے میں آج بھی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں اس بات کے دو سال بعد نہیں نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ پھر ان کی سرکار سماجوادی پارٹی کی سرکار مجھے بڑا کرشٹ اس بات کا ہے ان ارسٹ ورشوں میں کے اندر میں سرکار اس سمیں کانگریس کی تھی اتر پردیش کے اندر سرکار ان کی سماجوادی پارٹی کی تھی آروپ ہم پر آروپ ہم پر لگاتے ہیں کہ دنگا ہم ارے بھئی دنگا آپ نے کرایا آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکے دنگے پھر اتر پردیش میں ہوئے ہیں اور وہ بڑے ہیں تین سو چار سو چار سو چار سو سے تیرا کا ذکر نہیں ہے اس کے بعد لگاتے ہیں بڑے ہیں یہ سماجوادی پارٹی دانی مجھے پردیش کی بلکی میں بھی وہی کہنا چاہوں دیکھیں ابھی شکر جی سماج جی جہاں تک میں بتاؤں آزم خان صاحب کی بات آزم خان کی بات جو ڈاک صاحب نے کہی ہے کہیں کوئی آروپ ہی نہیں ہے چلی آروپ ہی کوئی نہیں ہے اور 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 ان کو اس لیے آزم خان صاحب آزم خان صاحب ہوں تو ہم تو ابھی بھی اس دیش کے سرائے میں بھروسہ کرتے ہیں سماج جی سماج جی آپ نے بتاؤں جی پچھلے جب اپنیو یہاں چل رہا تھا اپنیو میں جب یہاں شہر ویڈانتوا کو چناؤں ہو رہا تھا کپل دیو اگرواد یا کنڈیٹ تو بھارتی جنتا پارٹی جب وہ بندی پر سلاح ہو رہی تھی ان کے ورطمان سماج جی جو بڑھانا سچنا لڑ رہے انہوں نے خود مند سے ایکسپٹ کیا تھا کہ یہ بھارت باج کی شرکار مجھے اپنیو سے بنی ہے اور مجھے اپنیو میں اگر دنگی نہ شرمہ جی آپ بتائیے آروپیوں کا بھی ذکر اور دنگو کا ذکر اور میں اب یہ بات کہنا چاہتا ہوں سوریش رانہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے ووٹ نہیں ملا تو کہرانہ دیو بند مراد باد میں جرشن منے گا بھائیہ کسی چیز جرشن منے گا تو بتا دیجئے دیکھئے سماج میں کام کرنے ویفتی کو یا کسی بھی ایسے جمعیدار ویفتی کو مریاد بھاشا کا استعمال کرنا چاہیے میں ہمیشہ اس بات کا ایک طرح سے وہ کرتا ہوں کہ ٹھیک سے بولنا چاہیے ان کا کہنا کیول یہ ہے کیول اتنا رہا ہوگا میں نے وہ بات مہا سنی نہیں میں وہ تھا نہیں اس لئے مجھے جانکاری بھی نہیں ہے میں نے سماج اور میں جیت گیا تو وہ تھوڑا سا تو کش لگے بس کیول اتنا اور جرور مریاد میں بھانا چاہیے اس بات کا میں ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار ہیں بیان بیان ہمیشہ سنتولید دینے چاہیے ایسا میں مانتا ہوں لیکن چونکہ ان کی بات میں سنی نہیں اور میں وہاں تھا نہیں اس لئے میں اس بات پر کوئی بھی ٹپڑی کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں سبھار جی آپ بچ سکتے ہیں لیکن جنتہ سن رہی ہے سب کے سامنے آ رہا ہے کہ کیا کچھ پہلے ہوا تھا اور اب کیا کچھ کہا جا رہا ہے اس رہا ہے اب عبیش جی انہوں نے تو کہا کہ کر فیو لگ جائے گا لیکن آپ کے ایک پرتیوشی صاحب تھانا بھاون صاحب وہ پاکستان کے گنگان کر شرم نہیں آتی بات پاکستان کے گنگ گر پاکستان کا گھل گان کیا میرے سنبھانی ساتھی جو پارٹی جنت پارٹی کے پرمکتہ میرے دائیوار گٹھے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے امیل لے کا میاں تو دیکھا نہیں نہ سنا اس پر اپنی چپنے سے بستے رہے میرے پر میرے پر پر پارٹی ہندوستان کا ذکر یا طاقت کا ذکر اتر پر دیش کے چناؤں میں ہونا ضروری تھا ایک آپ پر پر تیاشی جا رہا ہے ایک وشیر سمپردائے کے بیچ بیٹھ کر رہا وشیر طریقے کی جا رہی ہیں اور تو اور بھی بات کی جانے پہلے اس بات جواب دیجئے یہ کیا ہے پکستان کوئی مطلب نہیں بیٹھ تھا جو بھی گلت کیا گیا ہے ہمارے راستے کاریالے سے انہیں ڈوٹیس بھی 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 بات کے لیے ہمارے راستے نہیں تھا کسی بھی سامردائکتہ کی بات کرتے ہیں اور توڑ بات کرتے ہم پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں تھے ہم اپنے لوگوں کو سمجھا رہے تھے ہم ہندو اس میں جا رہے تھے پر ہم نے توڑ رہے بات کی بات کی بات کی بات کی کرتے ہوں ہندوستان میں بات 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 ہمارے راستے ہو چکا ہے ہم بات جات رہے جات ہے چہ میں ایک بات ضرور اس میں کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان ہمیشہ سے زندہ باد رہا ہے زندہ باد ہمیشہ رہے گا دوسری بات جہاں تک تلنا کی بات ہے کہ ہندوستان سے کسی بھی دیش کی تلنا کرنا بڑی درباگی کی بات ہے ہمارے لیے ہندوستان کا سمیدھان اور ہندوستان سرو پری ہے کیا انترپردیش کی چنوام ہے پاکستان اور ہندوستان کی تلنا کرنے کا مطلب ہے یہ بلکل نہیں آنا چاہیے دوسری بات اس میں ایک ہم لوگ اگر اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جانا چاہے ڈاکٹر سباز جی نے جو دوہزار تیرہ سے جو شروعات اپنے بات سے کہی وہ شاید اب چنوی سیجن ہے اور دوہزار تیرہ کے دنگوں کو لگ بھگ چار سال ہو چکے ہیں اس کا یہ پھل پا چکے ہیں سرکار بنا چکے ہیں اس دنگے پر اس کے بعد آج پھر وہی بیج بونے کا کام کر رہے ہیں جو بلکل وہ سی سہاب موڈی جی نے گجرات میں کام کیا ہے اور گجرات پر بستم پردیش دنیا کے اندر پرسکت کیا ہے بارہ سال کے کاریپان کے بعد اور اس لیے بھکاس کے راستے پر چڑھ کر ہم آئے ہیں بارہ سال کے اندر دیکھیں جانگے بننی آئے جہاں تک بلکل اور دوسرے اب تک تین مہینے پہلے اور آج بھارتی باچ لاکھ روپے دیکھ کر دنگے کرانے کا عروپی پائے جاتا ہے ایک بات اور کہنا چاہوں گا آج دنیا کے اندر پردان منتری جی جیسا دوسرا نیتا نہیں ہے آج سارا ویشو ان کے نیترت کو سویکار کر رہا ہے نہیں ہم نیترتو کو سویکار کر رہے ہیں ہم رہے کہ پردان منتری بہت اچھے ہیں اور دنگے پہ نہیں بنی وہ سرکار ہکاس پہ رہے ہیں لیکن یہ بتائیے بیوادت بولوں پر پردان منتری کیا کر رہے ہیں سادوی پراشی بیوادت بیان دیتے ہیں سرشترانہ بیوادت بیان دے رہے ہیں سنجیبالیان بیوادت بیان دے رہے ہیں کن کیا کر رہے ہیں پردان منتری بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کے لئے تو بھارتی جنتا پارٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ اس کو میں نے بھی دیکھا نہیں ہے ابھی میں مجھے پڑھا نہیں ہے سماچار پتروں کے مادیم سے مجھے پتا چلا ہے تو اس پرسٹ کو جواب کوئی نہیں دیتا بہت پاکی نیتا ہوں سے سبالیان جی نے ایک پارٹی کے راشتر جکس کے لئے کہا کہ ان کا مر جانا ہو چی تھے یہ ہوتے اس سے پہلے اس سے پہلے میں اپنی بات پوری کروں اس سے پہلے انہوں نے ایک کسان کو کہا اب جو چھے ہوئی نہیں پہلے امروہ میں کہ جا کے جاؤ آتھمتیا کر لو یہ ان کے تیندرے منتری کا بھیانے جا کے جاؤ آتھمتیا کر لیجے اس دیش کے پردان منتری جی ہمارے جو پراشیر ہے لال کے لئے پراشیر سے جب اپنا باشن دیتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم نے گننے کا سکتانے پرشن بکتان گرا دیا جو بلکل نہیں ہے جھوٹ تھا ابھیشت جی ایسے پورے معاملوں میں کئی معاملوں میں گلتیاں نکل کر سامنے آئی ہیں اکثر ہوا یہ ہے کہ جو آکڑے پیش کر دیئے گئے وہ آکڑے تھے ہی نہیں واقعی میں اب جو جنہوں نے پہنچائے وہ گلت تھے انکوائری چل رہے اس پورے معاملے پر چلئے سیدھا سوال میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آخرکار دھارم اور جاتی کی رازنیت اس دیش پر کب تک ہوگی کب تک آپ ہندو اور مسلمان کو بانٹ کر اور لوگوں کو جاتیوں میں بانٹ کر اپنی رازنیتی کریں گے کب تک آپ یوں ہی ستہ کے شکر تک پہنچنے کے خواب دیکھتے رہیں گے اور یوں ہی لوگوں کو بانٹ کر آپ اپنی رازنیتی کرتے رہیں گے یعنی تمام مددوں پر آج سیدھا سوال میں بات ہو رہی ہے ایک چھوٹے زبے کا وقت